ارب میں ایک عورت تھی جس کا نام امی جعفر تھا وہ عورت انتہائی سخی تھی لوگوں میں اپنا مال ایسے تقسیم کرتی تھی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہیں چلتا تھا کچھ دنوں سے وہ ایک راستے سے گزرنے لگی اس راستے پر دو اندھے بیٹے ہوتے تھے یہ دونوں اندھے صدائیں لگاتے تھے ایک اندھا کہتا تھا الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر اور دوسرا اندھا کہتا تھا یارب مجھے ام جعفر کا بچہ ہوا عطا کر ام جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی تھی جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے وہ دو دھیرم دیتی جبکہ ام جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرگی عطا کرتی ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنڈی کے نشان پر پلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ جائیں شکریہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے مرگی ملتی وہ اپنی مرگی دوسرے اندھے کو دو دھیرم میں بیش دیتا کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن ام جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو ام جعفر کا فضل طلب کرتا تھا اور ام جعفر نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں سو دینار ملے ہیں یہ سنتے ہی اندھا حیران ہو گیا اس اندھے نے کہا نہیں مجھے صرف ایک بھنی ہوئی مرگی ملتی تھی جو میں دو دھیرم میں بیش دیتا تھا اس پر ام جعفر نے کہا جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے دو دھیرم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرگی میں دس دینار ڈال کر دیتی تھی یہ سنتے ہی اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور چیخنے چلانے لگا ہائی میری کم بختی کاش میں ایسا نہ کرتا میں نے گھاٹے کا سودا کر دیا اس پر ام جعفر نے کہا یقینا اللہ کا فضل طلب کرنے والا ہی کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلب کرنے والا محروم ہے جو اللہ کی فضل کے علاوہ دیگر راستے تلاش کرتے ہیں انہیں دنیا میں گھاٹا ملتا ہی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی نصیب ہوتی ہے اس دنیا میں کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو فاکو سے مر جاتے ہیں لیکن اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو درہم و دینار کی خاطر اپنے ایمان تک بیچ دیتے ہیں تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا فضل و کرم طلب کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی